اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد آریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر اوف تا ایڈکیٹر ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری ایم ایم ایڈ لیول کا کورس کورٹ آرٹسٹائی ہائیر ایڈکیشن پڑھیں گے جس کا انوان ہے جرمنی میں اعلیٰ تعلیم یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جرمنی میں اعلیٰ تعلیم پر نوٹ لکھیں تو اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپن نوٹ کیا ہے اور جہاں کیا کچھ بتایا گیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹریوں کی قدیم تاریخ جرمنی میں یونیورسٹریوں کی ایک طویل تاریخ موجود ہے یہاں کی مشاور اور قدیم ترین یونیورسٹری ہائیڈل برگ ہے جو کہ تیرسل چھاسی میں قائم ہوئی علاوہ عظیر جرمنی میں دیگر بہت سے قدیم یونیورسٹریوں اعلیٰ تعلیم پر ہم کر رہی ہیں اس کے علاوہ جرمنی میں اسی یونیورسٹری موجود ہے جو بعد کے برسوں میں قائم کی گئی ہے عمل دلچسپ ہے کہ بہت یونیورسٹریوں سے ہکروں سال پر آنی ہیں تعلیم کا شوق جرمنی کے عوام کو تعلیم کے اصول کا بہت شوق ہے ہر پڑا لکھا نوجوان علا تعلیم اصول کرنے کے لئے سرگردان رہتا ہے اسے یہ غرض نہیں ہوتی کہ یونیورسٹری میں اسے داخلہ مل لے کہ صرف یہ غرض ہوتی کہ وہ علا تعلیم اصول کر رہی ہے اس کی حکومت بھی عوامی خوشات کو مادنے در رکھتے ہوئے اس کوشش میں ہے کہ پرانی کی انیورسٹری کو جدید قادم مطابق استوار کر جائے جدید سائنس ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ سوالتیں فرام کی جائیں علاوہ اعزی حکومت نئی انیورسٹری قائم کے قائم کی طرف بھی توجہ دے رہی ہے علا تعلیم کے نظام کا ڈانچہ جرمنی میں علا تعلیم کے نظام کا ڈانچہ دو ایم شعبوں پر مشتملہ انیورسٹریوں اور وکیشنل ہائی سکول علاوہ اعزی آرٹس مسیح کی کے کالجو کو اضافی شعبے کی طرف پیش رہا نظر اکھر چاہیے انیورسٹریوں جرمنی میں علا تعلیم تحقیق بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے بلکہ علا تحقیق میں ہی علا تعلیم کی بنیاد ہے جرمنی میں علا یونیورسٹریوں قائم ملنے کے زیرے کنٹرول ہیں یہاں یونیورسٹریوں مکمل طور پر خودمختار حصیت کام کرتی ہیں اور حکومت کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتی یونیورسٹری کا مقصود یہ ہے کہ طلبہ کو ڈپلومہ عطا کیا جائے جو انفادی طور پر ادارے جاری رکھ سکتے ہیں یا پھر ان کے ذریعے قانون تیب سازی میں ریاستی امتحان نقل کی جاتے ہیں پلائی کا درانیہ اندر دس یا بارہ سمیسٹر ہوتا ہے یونیورسٹری میں وسط مجد کے امتحان کے سلط فرام نہیں کی جاتی یعنی کوئی ایسا امتحان جو لیبر مرکیت میں استعداد کے لیے ڈگری کے حصول کا زامن ہو مثلا انگلو امریکن بیچلر ڈگری ویارا وکیشنل ہائی سکول وکیشنل ہائی سکول بھی ٹپلومہ جاری کرتے ہیں جو کسی کورس کا باقاعدہ درانیہ آٹھ تنہا سمیسٹر پر مشتمل ہوتا ہے اس قسم کے سکول مطلیف اقسام کے ان لوگوں کی تعلیم فرام کرتے ہیں وکیشنل سکولوں کے پروفیسر ایک آفتے میں اٹھاراں گھنٹے پڑھاتے ہیں وکیشنل سکولوں کا ایک کی مقصود ہوتا ہے وہ مقصود سنورمان کے لیے عملی مشکل کے ساتھ وکیشنل ہائی سکول ڈپلومہ اور یونیورسٹی ڈپلومہ کے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا سکاری ملازمت کے لیے کولیہ درست نہیں جہاں گراجویٹ کے اقسام کے لیے آسیت نقاؤں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے یوں درحقیقت وکیشنل ہائی سکول کی سانت یونیورسٹی ڈپلومہ کے مقابلے میں کم تر درجہ کی تعلیم استعداد سمجھ جاتی ہے یونیورسٹی میں داخلے کا میار کرائی جو ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے جنبیان میں یونیورسٹی میں داخلے کے لیے جو میار میں کر رکیے گئے ہیں وہ یہ ہیں وہ طلبہ جو آلہ اور گرامر سکولوں کے سیٹیفیکیٹ کے عامل ہوتاکہ وہ یونیورسٹی میں وہ اپنی پسند کے مطابق مضمین میں داخل دے سکیں وہ طلبہ جو گرامر سکول کے ہائی سیٹیفیکیشن کے ہونے انہیں مضمین میں تعلیم کا عقل دیا جائے ایسے طلبہ بھی یونیورسٹی کے داخلے کے اقدار ہیں جو کہیں کام کر رہے ہیں ان کے پاس سکول یا گرامر کے سکولوں کی تکمیل ہوں اب دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کا ڈانچہ کیا ہے واقعہ قومت کے زیر انتظام جنبیان میں یونیورسٹیوں کا انتظام انسلام واقعہ قومت کے حالت میں ہے وہ یونیورسٹیوں بھی قومت کے ذریعے اصول ہیں جو چیٹ کی درنگانی قیم کرتی ہیں مزید بار ہاں باقی اکومت یونیورسٹیوں میں تحقیقی کاموں کے لیے ماری مدد فرام کرتی ہے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اکومت یونیورسٹیوں کو کسی حدتہ خودمختاری دی ہے اور ایسے نظام چلانے کے لیے خودمختاری کا انتظام انتظام کرتی ہیں اکومت بھی ان کے کام مدافع نہیں کرتی ہے اکومت کی طرح سے ملتے ملے افکرات کے تیجھ یونیورسٹیوں میں اپنا آئین خود بھی تشکیل دیتی ہے مطالف شعب جنرلی کی یونیورسٹیوں میں عام طرح طرح پر مطابق وڑے پر مانے پر شعب کامیجین کو سائنس کے مضمین میں شامل کر گیا ان گناسٹیوں میں ایک نئی چیز متعارف ہو آئی گئی ہے چھوٹے چھوٹے شعبوں کی ایک تنظیم یونیورسٹیوں کا سربراہ ریکٹر جرمنی میں یونیورسٹی کے سربراہ کو ریکٹر کہا جاتا ہے جو فرائز ازازی طور پر انجام دیتا ہے تدریسی معاملات دیکھا جائے تو یونیورسٹی کی پروفیسور کی اخترار سے لکھا یونیورسٹی میں پروفیسور حکومت کے سیول ملازم ہوتے ہیں تدریسی معاملات کے زمن میں یونیورسٹی ان کے مشروع و اہداعیت کو ذریع گول لائے جرمنی میں تحقیق و سائنس کی تعلیم کو بنائی جیمی تحصیل ایسی کون صلی تشکیلی دی گئے ہیں جو تحقیق و سائنس کی اشعابہ جات میں تحقیق کرنے مالکہ مشروع اور علمائی میاکہ رہے ہیں یونیورسٹی اسازہ کا زیادہ تر واقع تحقیق میں گزتا ہے اسازہ بہتر طریقہ تدریس سے اپنے طلبہ کو لیے گوشن رہتے ہیں یونیورسٹی میں جرمنی طلبہ کے لیے سولیات جرمنی میں اعلیٰ تعلیم پر کوئی فیصلی میں سولنے کی جاتی والدین اگر اس قابل نہ ہوں کہ بچوں میں تعلیم خرجات برداشت کا سرکیت و حکومت آتر کی معلوم دات میاکہ رہتی ہے جرمنی میں ہر دوسر طلبہ علم اس مالی امداد سے مستفید ہو رہا ہے اس کے علاوہ نیشنل سکالر فانڈیشن کے نام سے ادارہ قائم جزہین طلبہ کو اضافت دیتے ہیں اس کے علاوہ کے ادارے ذہین ہمارے امداد بھی میاکہ تھی ہیں مال استعداد کی عدم استعابی سے جو طلبہ یونیورسٹی میں داخل نہیں لی سکتے ہوئے اس سے بہتر معاقہ سے مستفید ہوتے ہیں کسی میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں وہ طلبہ کو ادار یا کرزہ میاکہ تھی ہے اس قسم کی شہرہ والدین کی عمدنی کو سمجھ راکتہ کی جاتی ہے طلبہ کو تعلیمی وفیسائل میاکہ کی جاتی ہے اور انیورسٹی کو مالی امداد میاکہ کی جاتی ہے اور طلبہ میں کافی رہائی تھی نخمہ طلبہ کو ریاش کھانا ویرہ میں ہو جاتا ہے طلبہ کی اعتداد اب سے کچھ عرصہ پہلے سوک چھ پیز طلبہ آلہ تعلیمی کے کورسوں میں داخلہ لیتے تھے زمانے کے ساتھ ساتھ ترکی کے باعث ہر طلب علم اعلیٰ تعلیمی ادار میں داخلے رہے ہیں عرصہ مچھوں میں طلبہ کی اعتداد میں اضافہ ہو رہا ہے مزید بار ہاں لڑکیوں کے ماندے لڑکیاں لڑکوں کی ماندے لڑکیاں بھی موقع سے برابر فائدہ اٹھا رہی ہیں داخلے کے لیے درخواست جو طلبہ آج انیورسٹی میں داخلے کے لیے درخواست دیتے ہیں ان کا داخلے کے ذریعے ہوتے ہیں داخلے کے وقعت انتظار کے مدل کو پیشنہ دی رکھا جاتا ہے داخلے کے وقعت غیر ملکی طلبہ کے لیے آٹھ فیصل نشیستیں مخصوص کی جاتی ہیں ان طلبہ کے انتخاب کو اختیاری انیورسٹیوں دی جاتی ہیں داخلے کے طریقہ کار میں تبدیلی داخلے کے نظام میں کسی قسم کی تبدیلی کا اختیار اعلیٰ تعلیمی احسلائی قانون کو حاصل ہوتا ہے مضمین کا اضافہ انتخاب طلبہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ مضمین کے کورسوں کا از خود ترطیب دیں انیورسٹی کے مطلیقے اقسام جنویر 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 کو اعلیٰ تعلیم کی منعات کا دیا گیا انیورسٹیوں کے علاوہ بہت سے ایسے ادارے بھی ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے دمرے میں آتے ہیں انیورسٹیوں ٹیکنیکل کالج انیورسٹیوں ٹیکنیکل کالج اعلیٰ تعلیم کے دمرے میں شامل ہیں ان میں الیکٹریچر کے سکول مذہب جنویر رون کے بارے میں فلسفہ آسان ساٹھ بیارہ شامل ہوتے ہیں یہاں سے طلبہ کے لئے ڈپلومہ ایم اے کی ڈگری جاری کا دی جاتی ہے طلبہ پی آئی ٹی کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے سے متفقیق مضمین کے علیہ السلام سے مقبل تیار کرتے ہیں اسازہ کے لئے تربیتی پرگرام جنویر میں قائم اسازہ کی تربیتی اداروں میں طلبہ کو بتوہ اسازہ خاص طور پر اتدائی اور سانوی سکولوں کے لئے جدید بنیادی سطح پر تربیت فرام کی جاتی ہے جنویر میں عام طور پر اسازہ کی تربیت یا اداریں یونویسٹری کے ساتھ مسئلے کے ہوتے ہیں جنویر میں نائنٹی پرسنٹ سے زیاد اکڈامیک ٹیکنیکل ادارے اور اسازہ کی تربیت کے ادارے اسازہ کی تربیت ختمات میں یا کریں پولی ٹیکنیکل ادارے پولی ٹیکنیک ادارے بھی اعلیٰ تربیت کے زمرے میں آتے ہیں ان اداروں میں بہت سے طلبہ سائنس کی خصوصی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور بقاعدہ ڈگری کا اجرہ کر جاتا ہے بعد ازہیں انہیں مزید حاصل کے لئے کسی جنویسٹر میں داخلے کے لئے کر دیا جاتا ہے جنویر میں اعلیٰ تربیت سے توقعات ہوندھے پر دنیا کے ہر ملک میں اعلیٰ تربیت کا شعبہ حکومتی زیر انتظام ہوتا ہے اس لئے جنویر میں بھی یہی حکومت انیس سو انہتر میں ایک آئینی تربیت کے جنویسٹر کے ممالکہ کاملین کے تشکیل کا حق حاصل کیا جنویر کی پارلیمان سے اعلیٰ تعلیم و اصلاحات جاری کے حق میں کیا اخترار کے تحت حکومت جنویر کی تنظیمی دہنچے اور انویسٹر میں داخلے کی پلیسی کو بے اپنے انویسٹروں کو درپیش مسائل ان کا حال طلبہ کی زیادہ مقدار جنویر کی انویسٹری میں طلبہ کی اتداد بیتاشی اضافت دیکھنے میں آرہے اس لئے حکومت نئے تعلیمی محار کو گرانس بچانے کے لئے چند پورس پروندیاں آئیت کر دی ہیں داخلے کا محار حکومت داخلے پلیسی میں سخت گیر حکومت عملی اپنائی کیونکہ داخلے کا محار زیادہ ہونے سے حکومت کے لئے مطالب سال سے نمتنا آسان ہو گیا ہے اس کے علاوہ حکومت بڑے پرمانے پر موجود انویسٹری میں تفصیح کر رہی ہے مطالب کو اقتماع داخلے کی محار قبط بنانے سے عوامی وسائل ختم نہیں ہو سکتی ان وسائل کے علماء زمین کو جدید حطوب پر استوار کرنا ہوگا اور غیر زیادہ مباد کے بچانا لازم ہوگا یہ بھی افکر تک طلبہ کے لئے تعلیمی دور نے مدت طویل جسے کم ترکار دینا ہوتا ہے تقریباً ہر طلبی علم گیرہ سمیسٹر مکمل کرنے ہوتے ہیں جن کے پانچ سال درکار ہوتے ہیں یہ ایک طویل عصہ جسے کم کر دینا چاہیے تو تیڈیر سٹوڈنٹس یہ تھا میرا آج کا لیکچور استطام پر زیر و امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے فائد منت رابط ہوگا اس کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں السلام علیکم خدا حافظ